میرا نام ہے ڈاکٹر فریہ مباشر اور میں کنسلٹن ڈرمیٹولوجسٹ ہوں آج میں جو چیز آپ سے شیئر کرنے آئی ہوں وہ ریلی گفت ہے آپ کے لیے گفت آپ کے بالوں کے لیے جو آپ کے بالوں کو گرنے سے روکے گا آپ کے بالوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالف کر دے گا لیکن اس گفت کو انبوکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ہیموگلوبن ڈیفیشنٹ نہ ہو یعنی آپ میں خون کی کمی نہ ہو وائٹیمن ڈی آپ کا برکل ٹھیک ہو اور آپ کے بالوں کو کوئی سکن کوئی ڈیزیز نہ ہو اگر آپ کے بالوں کو کوئی بیماری ہے تو یہ بیماری کا علاج نہیں ہے بلکہ یہ ہیر کی نریشمنٹ ہے چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی اس ریمیڈی کو اپنے اس گفت کو انبوکس کرتے ہیں جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہم اس پہ یوز کریں گے وہ ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا is rich in amino acids جو بالوں کی follicles کو growth میں بہت زیادہ help کرتا ہے اور بالوں کو نریش کرتا ہے بالوں کی deficiencies کو ختم کر دیتا ہے اور second ingredient انڈے اور egg is very helpful and is the important source of biotin biotin بالوں کے لئے بہت اچھا ہے third چیز جو ہم نے use کرنی ہے وہ ہے bananas یعنی کیلے اس میں silica ہوتا ہے جو کہ collagen کے synthesis کو synthesize کرتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے four table spoon of rice floor چار چمچ rice floor لیں گے اور اس کے اندر ہم پانی کو mix کریں گے پانی ڈالتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نہ پانی بہت زیادہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو بلکہ tap water use کر کے ہم اسے اچھی طرح mix کریں گے تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی نہ رہ جائے یہ procedure ہم نے start کر دیا اور mixing start کر دی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہ جائے اس کے بعد mix کرنے کے بعد ہم اس کو پکانے کے لئے five minute کے لئے چولے پہ چڑھا دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کی mixing بہت اچھی کرنی ہے کیونکہ اگر اس میں lump رہ جاتے ہیں تو پھر یہ پورا ہمارا hair mask خراب ہو جائے گا یہ پکانے کے بعد جو mask ہے اس کی ایسا base تیار ہو جائے گی اب ہم نے اس میں کیا add کرنا ہے اس میں add کرنا ہے ایک ڈا اور ایک ادد کیلا اور اس کے بعد ہم نے اس کو grind کرنا ہے اچھی طرح grind کرنے کے بعد ایک creamy texture بن جائے گا یہ دیکھئے ہم نے ڈا add کیا اور grind کرنا شروع ہوئے پہلے تمام ingredient کو چمل سے mix کر لیجئے اور پھر hand blender لے کر آپ اس کی mixing کو start کر دیں یہ ہم نے mixing start کی اور ہم نے اس کی consistency کیسی رکھنی ہے consistency ہماری اس کی paste like consistency ہونی چاہیے ہم نے paste like consistency ایسی رکھ لی اور اب اس کو اب آپ بالوں پہ apply کریں آپ اس کو بالوں پہ ہفتے میں دو دفعہ apply کر سکتے ہیں اور دو تین applications میں ہی میں guarantee سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے بالوں کا گرنا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور regular use کرنے سے آپ کے بال بہت تیزی سے بڑھنے لگ جائیں گے اور nourished hair ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی moisturizer کی ضرورت اپنے بالوں میں نہیں رہے گی اگر آپ بالوں کی proper care کرتے ہیں اسے nourished کرتے ہیں تو بال بے انتہا خوبصورت ہو جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر treatment کیلئے چلے جاتے ہیں کبھی کبھار ہمیں nourishment کی ضرورت ہوتی ہے treatment کی نہیں please subscribe and like my channel